اور اب بات کریں گے سانے ہزار گنجی کے متاثرین کی جن کا احتجاجی دھرنا حکومتی یقین دہانی کے بعد ختم ہو گیا صدر مملکت کی کوچہ میں ہزارہ چاہوں امام بارگاہ آمد جانبہ کفرات کے ورسہ سے اظہار تازیت کیا ڈاکٹر آریف الوی کا کہنا تھا کہ امن کے قیام کے لیے وفاق صبائی حکومت کے ساتھ ہے نیشنل ایکشن پلان پر مزید تیزی سے عمل درامت کیا جائے گا ہزار گنجی میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا احتجاجی دھرنا چار روز بعد ختم ہو گیا گزرشتہ روز وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی وزیراسم کی معاون خصوصی ظلفی بخاری کے ہمراہ کوئٹہ پہنچے جہاں انہوں نے پہلے ہزارہ ٹاؤن میں امام بارگاہ میں شہدہ کے لوائکین سے ملاقات کی شہریار افریدی راد گئے ہزارہ برادری کی جانب سے چار روز پہلے لگائے گئے احتجاجی دھرنے میں بھی گئے وزیراسم کی معاون خصوصی ظلفی بخاری ڈیپٹی سپیکر قوم اسمبلی قاسم خان سوری موجود تھے کامیاب مذاکرات کے بعد ہزارہ برادری نے اپنا احتجاجی دھرنا خاتم کر دیا دشمنوں کو معاف نہیں کرتے لیکن جب خواتین لائی جاتی ہیں تو پھر ہم مجبوراں یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ہم خواتین کی وجہ سے قاتلوں کو معاف کر دیتے ہیں صدر مملکت عارف علوی نے بھی کوئٹہ کا دورہ کیا اور متاثرین نے ہزار گنڑی سے تازیت کی صدر مملکت نے متاثرین کے ساتھ ازاری اکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن اناثر کی پاکستان کی ترقی کے خلاف سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا مجھے سخت افسوس ہے میں لوہ ایند کے ساتھ ہمدندی کیلئے حاضر گوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے صبر جمیل عطا کرے تباہی وہاں پر آتی ہے جب نفرتیں ڈال دی پاکستان کا آئین ہر امسان کو آپ چاہے ہم سب مسلمان ہیں اس کے علاوہ مائنہ رکیس کے ساتھ بھی ایک بڑا احسان کا رویہ نکھنا چاہیے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر برجستان جسٹس ریٹائرڈ امام اللہ خان یاسین زئی اور وزریالہ برجستان جام کمال خان سے بھی ملاقات کی جس میں سیکیورٹی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا موسیقی